اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنو توبو علی اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی جل امین الكریم الروف الرحیم اما بعد ان اللہ وملائکتہو یسلونا علی النبی جل ایجا اجہا الذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبی جینا ومولانا محمد النبی جل امیشی وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سید القونین یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سید دارین یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ وازواجیکہ و بناتے کا اجمعین ایلائی امیدین امہ باکہ اے چار اگرے شوک کوئی ایسی دوا دیں اے چار اگرے شوک کوئی ایسی دوا دیں جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بھولا دیں جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بھولا دیں بس دیکھ لیا دنیا کرشتوں کا تماشا بس دیکھ لیا دنیا کرشتوں کا تماشا مخلوق سے امید کے سب دیپ بجھا دیں مخلوق سے امید کے سب دیپ بجھا دیں اے چار اگرے شوک کوئی ایسی دوا دیں اور ایک اس کا شعر پڑھتا ہوں جو حاصل کلام ہے توجہ سے سنیئے کہ ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو ہو ایک میں ہوں ہوں ایک تو ہو اور عالم ہو ہو اے حسن عزل سارے ہجابات اٹھا دے اے حسن نور فقط اے حسن اے حسن اے حسن اے حسن اے حسن جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بھلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنہ کے بعد نبی مکرم حبیب محتشم فخر دعالم احمد مجتبا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے حضور بڑی ہی آجزی عقیدت محبت لجاجت اور نیازمندی کے ساتھ درود و سلام کا حدیہ پیش کرنے کے بعد جس طرح پچھلے جمعہ تل مبارک میں ہم شعباد المعظم کی فضیلت پر گفتگو کر رہے تھے اور یہاں ہم نے اس کا اختتام کیا حضرت ابو امامہ باہلی رحمت اللہ تعالیٰ کے فرمان پر جو مقاشفت القلوب میں آیا بلکہ فرمان تو عقر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ روایت کر رہے ہیں کہ عقر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعباد المعظم کا مہینہ آ جائے تو فرمایا اپنے جسموں کو بھی پاک کر لو اور اپنی نیتوں کو بھی پاک کر لو وہ یہاں فرمانے کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے جسمانی اور روحانی پاکیزگی نصیب ہو جائے تو وہ شکر ادا کرے کہ خدا نے اسے شعباد المعظم کا مہینہ آتا کر دیا ہے اس مہینے میں خدا کا کتنا کرم ہوتا ہے کتنی اس کی رحمتیں اترتی ہیں کتنی اس کی برکتیں اترتی ہیں اس کا اندازہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث پاک سے بھی لگایا جا سکتا ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا فرمایا لوگوں سنو رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا فرمایا خدا نے مفہومت سکراؤ کہ رمضان المبارک کی تیاری کرنے کے لیے شابان المعظم کا مبارک مہینہ آتا فرمایا جس طرح کوئی مقابلہ ہونا کہیں جانا ہو کوئی سامنے منزل ہو اس کے لیے پہلے تیاری کروائی جاتی ہے جب بندہ اس تیاری میں مکمل ہو جائے پھر اس کو میدان میں اتار دیا جاتا ہے اور پھر بندے کو یہ مان ہوتا ہے کہ اب یہ جس میدان میں اترا ہے اس کی تیاری ایسی ہو چکی ہے کہ یہ جیت کے بغیر واپس آئے گا نہیں واپس آئے گا تو جیت کر آئے گا تو گویا فرمانے کا مفہوم جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے فرمایا چونکہ رمضان وہ میدان ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو اپنی رحمتوں سے برکتوں سے نوازنے کے لیے تیار نٹھا ہوتا ہے جبکہ جہنم کے سارے دروازے بند کر کے اپنی محبوب کی امت کے لیے جنت کے سارے دروازے کھون دیتا ہے تو فرمایا اب اس میں داخل وہی ہوگا جس نے شابان المعظم میں اس داخلے کی تیاری شروع کر دی ہوگا جس کی تیاری نہیں ہے وہ کس طرح داخل ہوگا تو لوگو شابان المعظم کا مہینہ جس طرح ہم پچھلی نشست میں بات کر رہے تھے کہ یہ وہ مہینہ ہے حضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کے علاوہ باقی جو گیارہ مہینے فرمایا سوائے شابان المعظم کے کسی اور مہینے میں سرکار کو اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا آپ کی عبادات میں قصرت جو آ جاتی بلکہ حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسائی شریف کی حدیث پاک حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے راوی ہیں عرض کی حضور یہ آپ اس مہینے میں بڑی عبادت کرتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا عسامہ لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ خدا نے رجب اور رمضان کے درمیان میں اپنا تحفہ شابان اتا فرمایا ہے اور لوگ اس سے واقف نہیں ہیں اور فرمایا جو اس کی قدر کر لیتا ہے میرا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے حضور قدر کیا ہے آپ کیوں اتنی عبادات کرتے ہیں مفہوم ارز کر رہا ہے اور آپ اتنی روزے کیوں رکھتے ہیں تو حضور نے جو ارشاد فرمایا فرمایا اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے عمال اور احوال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور میری خواہش ہے کہ جب میرے عمال اور احوال میرے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہو جاؤں تاکہ جب میرا مالک مجھے روزے کی حالت میں دیکھے گا تو مجھ سے راضی ہو جائے گا لوگوں یہ جو عبادات کی کیفیتیں ہیں یہ کیسے پیدا ہوتی ہیں آج مختصر سی مگر آپ کی توجہ طلب ہے مختصر سی مگر توجہ سے سننے والی میں بات کرنا چاہتا ہوں جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں ہے اس کا میں مفہوم اپنی زبان میں تاکہ زیادہ وقت نہ لگے آج کے گوش گزار کرتا ہوں گوئے رب یہ فرما رہا ہے کہ تیرے اندر وہ جو بار بار اکبال بولتا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراز زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن تو رب فرمایا تیرے اندر تیرے من میں تیرے دل میں تیرے من میں قرآن کہہ رہا ہے دو لشکر دو دو جماعتیں ہیں دو فوجیں ہیں دو لشکر ہیں رب کہتا ہے فرمایا ہے وہ دونوں رکھے ہیں ہاں مگر ایک تیرا لشکر ہے اور ایک میرا لشکر ہے اور وہ دن دونوں تیرے اندر ہیں ایک کو جنود اور ایک کو جنود شیطانیہ کہتے ہیں فرمایا ہے اس میں ایک لشکر رحمان کا ہے اور ایک لشکر شیطان کا ہے فرمایا ہے رحمان کا جو لشکر ہے اس کا قائد اس کی قیادت کرنے والی تیری روح ہے اور جو شیطان کا لشکر ہے اس کی قیادت کرنے والا تیرا نفس ہے فرمایا ہر وقت قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر وقت ان کی جنگ جاری رہتی ہے تو قسمت والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی روح کا لشکر جیت جاتا ہے اور نفس کا لشکر ہار جاتا ہے اور فرمایا بدقسمت وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے نفس کا لشکر جیت جاتا ہے اور روح کا لشکر ہار جاتا ہے اب آؤ اور تھوڑا آسان کرو اب جو حاضر ہے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیداری نعرہ حیداری نعرہ حیداری اب یہ تھوڑا سے سمجھ لیجئے پھر آگے اس کی مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی فرمایا ایک شیطانی لشکر ہے اس کے پاس بھی اپنا اسلحہ ہے اور ایک جو میرا روحانی لشکر ہے اس کا بھی ایک اسلحہ ہے کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ جنہوں نے روحانیت کا لشکر گما دیا لشکر کا اسلحہ گما دیا اور فرمایا وہ اداس ہو گئی ان کی روح اور خوش ہو گیا ان کا نفس اس لیے کہ وہ ساری کی ساری نفس کی مانتے گئے ان کی شہوات پوری ہوئیں وہ خوش ہو گئے ان کو دنیا ملی وہ خوش ہو گئے جاہو منصر ملا خوش ہو گئے مال ملا خوش ہو گئے ان کو دنیا ملی خوش ہو گئے وہ یہ سمجھتے رہے جو عرفہ اس کی تاریخ بیان کرتے ہیں کہ فقط دنیا کا مل جانا یہ رب کا کرم نہیں ہے فقط دنیا کا مل جانا یہ رب کی رحمت ہی نہیں ہے گوکے اس کے فضل اور اس کی رحمت اور اس کے کرم کے بغیر یہ نہیں ملتا فرمایا مگر جان لو کہ یہ اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ ساتھ تمہارا بہت بڑا امتحان شروع ہو گیا ہے کہ اس نے تمہیں مال دیا ہے اب تم سے حساب بھی لے گا اس نے تمہیں اولاد دی ہے اب تم سے ان کا حساب بھی لے تب ہی تو کہتا ہے خود کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و ایال کو بھی جہانم کی آگ سے بچاؤ تو فرمایا رب جو دیتا ہے اس کا حساب لے گا اور اب قرآن میں ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و اللہ انشاء اللہ سارا کچھ تیرے ویچے جے تو آپ ہی اکھان کھول کے نہ ویکھیں تو کتھوں نظر آئے گا وہ کیا خوب بابا فرید نے کہا نا کہ وہ جے میں ویکھا تو سونا ویکھے نہ تو جے میں نہ ویکھا اوہ ویکھے ایڈی میری قسمت کتھوں میرے ویکھردے ویکھے تو جب ہوش آیا اصل ہوش آیا اور پردے ہتے تو خود ہی جواب دے دیا پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جے میں ویکھا سونا ویکھے نہ ہی تے جے میں نہ ویکھا اوہ ویکھے ایڈی میری قسمت کتھوں میرے ویکھردے ویکھے تو جب پردے ہتے تو خود ہی بول تھے اوہ یار تے تیرے اندر وسدا تینوں اہمیں پین پلے کھے اوہ یار فریدہ اندھے در مریے چاہے بیکھے یا نہ بیکھے ارے یار تے تیرے اندر ہے اگر تو اگر وہ کیا ہے کہ جے میں تینوں باہر ڈھونڈا تا پھر اندر کون سمانا توجہ حاضر ہے کہ جے میں تینوں باہر ڈھونڈا تا پھر اندر کون سمانا تا جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا کہ جے میں تینوں بار رب دا پھر آنا تیس ربہ جے تُو بار ہے تے پھر وچ کونڈا تے جے میں تینوں وچ لب آ پھر تو تُو قید ہو گیا تھوڑا ہو گیا یہ آر ایفوں کی باتیں ہیں پھر تو میں نے تمہیں قید کر لیا کہ تم یہی پہ رہتے ہو جے میں تینوں باہر ڈونڈا تا اندر کون سمانا تا جے میں تینوں اندر ڈونڈا پھر مقید جانا اگر اس کے جلووں میں بندہ دن ہونا شروع ہو جائے خدا کی عزت کی قسم یہ ساری خوبصورتیاں جن کو آج ہم اپنے سامنے میار بنائے بیٹھے اور فیدا ہوتے جا رہے ہیں کوئی نسوانی خوبصورتی میں فنا ہو رہا ہے کوئی جوانی کی خوبصورتی میں فنا ہو رہا ہے کوئی دنیا کی خوبصورتی میں فنا ہو رہا ہے ارے نادانوں تھوڑا وہ گاہک ہوتے ہیں نا تو دکاندار گاہک کو آتا دیکھ کر اسی کے مطابق اس کو سودا دکھاتا ہے ہر سودا ہر گاہک کو دکھانے والا نہیں ہوتا بلیئے نا ہر سودا ہر گاہک کو دکھانے والا جو لوگ اب 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 بھی میرے سے زیادہ جانتی ہوں کچھ لوگ جاتے ہیں نا یہ کپڑے کی دکان پر جاتے ہیں اب کپڑے کی دکان پر کیا ایک ہی طرح کا کپڑا ہوتا ہے بولیے ایک ہی قسم کا کپڑا ہوتا ہے ایک ہی قیمت کا ہوتا ہے بولیے نہیں ہوتا نا مختلف قسمیں ہوتا ہے مگر ہر دکاندار آنے والے اب یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اگلی میری بات اسی سے تنصیل رکھے مماثلت کرے توجہ سے سنیئے کہ اب گاہک اندر آتا ہے ہر دکاندار دیکھ لیتا ہے کہ ایک گاہک کنے کو والا ہے انہیں سودا کپڑا لینے ہیں دو سو والا لینے ہیں چار سو والا لینے ہیں ہزار والا لینے ہیں ہے نا خود اپنے اندر ایک اندازہ اور دوسرا وہ کیا کرتا ہے گاہک اندر آیا اس نے دس بیس بلب جلا دی کہ کیوں کہ جب یہ روشنی پڑے گی تو چیز جیسی بھی ہوگی چمکے گی خوبصورت لگے گی جب چمکے گی تو وہ خوبصورت اور چمک دیکھ کر آنے والا فدا ہو جائے گا لے جائے گا ایسا ہی ہوتا ہے گاہک آتے ہیں وہ بلب جلتے ہیں بہت ساری روشنیاں پڑتی ہیں بندہ سمجھتا ہے اے ہی تشہر لینہ بھی آج جیسی چمک دی ہے پی بڑی سونی پی لگ دی اکثریت میں گاہت جو وہ دکھا رہا تھا بدا ہے وہی لے کر چلے جاتی ہے مگر ان میں کوئی دو چار ایسے ہوتے ہیں جو اندر میں پایا اے نہیں کوئی ہورش ہے وہاں اے نہیں کوئی ہورش ہے وہاں وہ پھر پیچھے والے سٹاک میں سے کوئی اچھی چیز وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ اس کا ذوق اس سودے والا نہیں ہے اب وہ جو اس نے دس پندرہ داہن کھان کھولے میں ہوتے ہیں وہ سائٹ پہ کرتا ہے اب جو اس کے پاس تھوڑے آلہ قسم کے تھان ہوتے ہیں وہ لے کر آتا ہے وہ جو چار پانچ لوگ تھے اکثریت میں سے وہ اب ان تھانوں میں سے پسند کرتے ہیں لے جاتے ہیں پھر کوئی ایسا آتا ہے کوئی دو تین ایسے آتا ہے جن کو ان تھانوں میں سے بھی کپڑا پسند نہیں آتا ہے اندر نہیں پایا کوئی چنگیش ہے وہ آتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے وہ ان تھانوں کو بھی پرے کرتا ہے تو پھر منڈن وارد ہے اے فلانے جگہ کتنے تھان پہنے اے وہ لے کر آئے گاک چنگیش ہے لینڈ والے میں پھر وہ لے کر آتا ہے اب وہ جو دو تین گاک تھے وہ نہ پہلے والوں میں سے تھے نہ دوسرے والوں میں سے تھے وہ تیسرے والوں میں آئے انہوں نے اس تھان میں سے کپڑا پسند کیا لے گئے اب کوئی ایک ایسا آتا ہے جو کہتا ہے پایا اے منو روشنیاں روشنیاں نہ وخا انہوں نے ساریاں ڈٹھیان انہوں نے منو قائل نہیں کرنا تے نہ پہلے علا تھان وخا نہ دوسرے والا تھان وخا نہ تیسرے والا وخا او وخا جڑا کسے انہوں نہیں وخایا جڑا کوئی نہیں لے اندہ بدا ہے کہ اندہ پا جی اوہ تے مہنگے ہی پڑھا ہے اوہ تے مہنگے ہی پڑھا ہے اوہ تے پاہنگے تھے لوگ لے دے ہی نہیں تو وہ کہتا ہے یار تو وہ ہاتھ ہے صحیح میں لیلنگا پاجیوں دی قیمت بڑی یار تو وہ ہاتھ ہے صحیح ایک اور ہی وہ ہاں میں دی قیمت پر لنگا پھر وہ کیا کرتا ہے پھر ہم انڈے نواندہ تینوں نہیں پتا چلنا او کتھے پہ ہے ہون میں آپ جانا تو میں لے کے آنا پھر وہ وہ تھان لے کر آتا ہے وہ سامنے کھولتا ہے بنداندہ ہے ہون ریکھی آئی نا ایس تھان واسطے تے بڑبا لندوی لوڑ کوئی من تے تینوں تعریفان کا لندوی لوڑ کوئی نہیں اے آپ ہی پہ آتا سدہ میں کنے جو گاؤں اب وہ جو کوئی ایک آیا تھا اب یہ ساری مثال اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو اب آئیے جو عرفہ تعریف پر انتر رہے ہیں کہ رب نے یہ جو فرمان کیا فرمائے ایک خورا تمہارے نفس کی تھی کوئی شہوت سے راضی ہوا کوئی نسبانی خوبصورتی سے راضی ہو گیا کوئی دنیا سے راضی ہو گیا اور جو اس سے بڑا اور روحانی جت کی خلاہ دینا چاہا تو پھر آؤ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے دنیا کی رنگینیاں دیکھی تو اسی کا سعودہ کر بیٹھے اور اسی پر فنا ہو گئے تو میں نے کہا بابو بھائی اسے دیتو صحیح ارے نادانو تم تو یہ خوبصورتیاں دیکھ کر فیدا ہو گئے کاش کہ اگر تم میرے پاس آتے ہیں میں تو اس سے اچھا سعودہ دینے کو تیار تھا میرے پاس تو بڑے اچھے اچھے سعودے پڑے تھے ارے یہ وہ کپڑا ہے جو انسان بنانے والا انسان بکھانے والا انسان لینے والا ہے مگر درہا توجہ تو کرو جس کو انسان بنائے وہ آلہ سے آلہ افتار ہو سکتا ہے اور جس کو رحمان بنائے وہ کتنا آلہ سے آلہ تریر ہوگا اب توجہ حاضر رکھئے فرمایا کچھ ایسے تھے جو دنیا پر اتکی فا کر بیٹھے کچھ آگے پڑے کہنے لگے مالک یہ دنیا کی رنگینیاں ہمیں نہیں چاہیے یہ ہمیں اپنی طرف نہیں کھینچتی ہمیں وہ چاہیے جو تیری طرف ایکسی ہے تو پھر رب نے کیا کہا فرمایا ان کو لے آؤ یہ تو جنت والے لوگ ہیں یہ تو جنت والے لوگ ہیں اب عرفہ کی تعریف بیان کر رہا ہے توجہ ایک ایک لمحہ کی تھی کیونکہ بہت بڑا موضوع تھا جس کو میں مختصر کر کے ان دو چار باتوں میں لے آیا ہوں یہ ساری قرآن و حدیث کی تشریف بیان کر رہا ہوں جو عرفہ نے اپنے الفاظ میں اس کو سمیٹ دیا ہے تو آپ فرماتے ہیں اور عرفہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں جب وہ آتے ہیں جو جنت کے طالب ہوتے ہیں تو رب فرشتوں سے کہتا ہے اے نمی جنت وخوا یا رب یہ تو جنت لہم ہے ان کو جنت دکھا ہو تو فرمائے پھر اثریت وہ تھی جو دنیا کی رنگینیاں دیکھ کر فدا ہو گئی چلی گئی وہ بلب دیکھے یہ روشنیاں دیکھیں یہ لائٹ نے دیکھی اس نے دیکھا حسن دیکھا کوئی مریعہ یوبیہ کامان نتھیہ گلی یہ ہو آیا کوئی کشمیر پھر آیا کوئی یورپ پھر آیا کوئی باہر کے علاقے دیکھایا کرنا لگا پھر بڑے سونے کسی نے نشوانی حسن دیکھا کرنا لگا بس میں تو اس پہ فینا ہوں اور کوئی اپنی محبتیں یوں نچھاور کرنے لگا جو اس کے بندے تھے وہ آگے بڑے کرنا لگے مالک یہ نہیں چاہیے وہ چاہیے جس سے تُو مل جائے یہ تو جنت کے طالب ربہ یہ نہیں خوبصورت کوئی اس سے بڑھ کر خوبصورت دکھا تو میں رب پھر ان لوگوں کو پیچھے کرتا ہے پھر وہ قریب ہوتے ہیں رب فرشتوں سے کہتا ہے ان کو جنت دکھا دی جائے وہ جنت دیکھتے ہیں فرمایا پھر بہت سے لوگ اسی جنت پر سودا کر بیٹھے کہنا کہ اللہ بھائے تب بڑی سونی ہے اس آنو لگ جائے گی رب مسکر آ کر فرماتا ہے تمہارے دی یہی تو بنائی ہی ہے وہ اسی میں گم ہو گئے مگر کچھ ایسے بھی تھے جو اس سے بھی راضی نہیں ہوئے وہ اس سے بھی بڑھ گئے کہنا کہ رب تیری جنت ہے تب بڑی سونی مگر کوئی ایبن علمی چنگش ہے وہاں تو جو حاضر ہے محبت سے کہی ہے سبحان اللہ محبت بھائی اس سے بھی آگے کوئی دکھا تو فرمایا پھر رب کیا کرتا ہے پھر وہ جو آلہ درجے جنت کے ہوتے ہیں جن میں آلہ لوگوں کو رکھا جائے گا فرمایا پھر رب ان کو وہ درجے دکھاتا ہے اور پھر جب وہ لوگ وہ درجے دیکھتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ رب انٹیس ہونی جنت تیری فرمایا پھر رب کیا کرتا ہے ان سے کہتا ہے کیا تم یہ لینا چاہتے ہو رب ہاں ہم اسی کی تو طالب تھے رب فرماتا ہے ان کو یہ درجے اتا کر دو مگر کچھ ایسے تھے جن کو وہ درجے ملے ابھی بھی اداس پیٹھے رب اب کیا ہے رب فرماتا ہے اب تو درجے مل گئے اب کیا ہے مالک یہ درجے بڑے سونے ہیں مگر یہاں وہ سنگتیں نہیں ہیں وہ صحبتیں نہیں ہیں جن کو دیکھ کر سکون آتا تھا تو کیا کیا جائے رب تیری جنت بڑی سونے مگر وہ صحبتیں بھی تو عطا کرنا تو فرمایا پھر درجہ بہ درجہ اللہ اکبر کسی کو داتانی حجویری کی سنگت ملتی ہے کسی کو مہین الدین اجمیری کی سنگت ملتی ہے کسی کو حضور حاجی پیر کی سنگت ملتی ہے کسی کو میرے شیخ مونیر کی سنگت ملتی ہے کسی کو مجدد الفیسانی کی سنگت ملتی ہے کسی کو عبدالقادر جلانی کی سنگت ملتی ہے پھر اس سے بڑھتے جائیے تو کسی کو حضرت امام جعفر ساجق کی سنگت ملی کسی کو حضرت امام باکر کی سنگت کسی کو حضرت امام موسیٰ جعفر کی سنگت پھر پڑھے جائیے کسی کو حضرت امام حسین کی سنگت ملتی ہے کسی کو حضرت امام حسن کی سنگت ملتی ہے پھر اس سے آگے پڑھئے تو کسی کو علی شیر خوجہ کی سنگت ملتی ہے پھر کسی کو حضرت عثمان زنورین کی سنگت ملتی ہے کسی کو عمر ابن الخطاب کے سنگت ملتی ہے پھر کسی کی قسمت والے کو صندوق اعباد شاہ نئے شیخ کامل حضرت ابو پتر صندوق کے سنگت ملتی ہے کسی کا اسے بھی جب رضا کا سلسلہ مکمل نہیں ہو جا رب اداسی دیکھتا ہے رب کہتا ہے اب اس کا درجہ پڑھ گیا ہے تو کسی کو موسیٰ کی سنگت ملے کسی کو عیسیٰ کی سنگت ملے کسی کو نو کی سنگت ملے اور کسی کو جو بڑھتے جائے آدم تک انبیاء کی سنگتیں ملتی جائیں جب راج نہ ہو پھر رب کہتا ہے چاہتا کیا ہے رب یہ سارے درجہ قبول ہیں حسین ہیں یہ ساری سنگتیں حسین ہیں مگر یہ ان سب کے لئے تو میں نے سب کچھ فیدا نہ کیا تھا ارے مانگتا کیا ہے رب آپ نے محبوب محمد کی سنگت اور سنیے جو رفا کہتے ہیں مولویوں والی باتیں نہیں ہیں اور رفا کیا کہتے ہیں فرمایا جب یہ خواہش کرنے والے یہ خواہش کر بیٹھیں گے تو فرمایا رب اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے رب اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے کیوں کیونکہ اس نے وہ مانگا ہے رب کہتا ہے محبوب کی سنگت مانگ رہے ہو وہ تو میرے ساتھ ہے وہ تو میرے ساتھ ہے جب مقام محمود پر بٹھا دیا تو کیا رہ گیا تھا فرمایا پہلے محمد بھی دنیا میں دے دیا تھا احمد بھی دنیا میں دے دیا تھا ایک مقام محمود رہ گیا تھا جو پہلے میرا ہی تھا فرمایا قیامت آتو لینے دو محمود بھی محمد کو بنا دا اب جب وہ درجے آتا ہوتے ہیں اب گفتگو کو اپنے حاصل کی طرف لا رہا ہوں فرمایا کہ اسی کا اسے بھی رجل نہیں ہوتا حضرت عبراہیم بن عدم آئے ہر قدم پر نفل ہر قدم پر سجدہ کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں کئی سال کسی روایت میں ساتھ ملتا ہے کسی میں چودہ بھی ملتا پہنچے نا حضرت عبراہیم بن عدم پہنچے تو دیکھا کہ سامنے قابعہ موجود نہیں مچھل گئے وہ آپ کے میرے لیے ہوتا ہے وہ جو بصیرت والے لوگ ہوتے ہیں دیکھا قابعہ موجود نہیں عرصت کرنے کے مالک اتنی دور سے آیا پھرہ قابعہ موجود نہیں ہے یہ کدھر گیا کہا عبراہیم میرے بندے جس طرح تُو تنب لے کر آیا تُو تُو سے بڑھ کر تنب لے کر ایک میری بندی بھی آ رہی ہے اور وہ کچھ ہی دیر میں یہاں پہنچنے والی ہے میرا قابعہ اس کا استقبال کرنے کے لیے وہ کون ہے وہ حضرت رابعہ بسری وہ حضرت رابعہ بسری یہ کون حضرت رابعہ بسری ہے اللہ اکبر آپ بیمار ہو گئیں شدید بیمار ہو گئیں تو حضرت حسر بسری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پوچھا کہ میری بہن کا کیا بات کہ اتنے طبیب آئے اتنے طبیب آئے مگر تجھے آرام ہی نہیں آتا سب دمائیں دیتے ہیں اور کسی معالج سے تیرا علاج ہی نہیں ہو رہا تو فرمانے لگیں ان معالجوں کے بس کی بات نہیں ہے مریضانِ محبت کو نگاہِ یار کافی ہے کون سے فقط دیدار کافی ہے کہا جو بیماری لگی ہے نا وہ ان کے حال کرنے سے حال ہونے والی نہیں ہے پوچھا کیا ہوا آپ فرماتی میں قرآن پڑھ رہی تھی آئے ہائے جن کا یہ مقام ہوتا ہے تصور تو کریے ہم کہاں ہیں وہ کہاں تھے کہتی میں قرآن پڑھ رہی تھی کہ جنت کا ذکر آ گیا اور وہ جب میں نے جنت کا ذکر پڑھا نا رب نے وہ نعمتیں گنوانا شروع تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کتنی سونی جنت ہوگی رب کی ربہ یہ مجھے بھی دے دے گا اللہ اکبر تو کہتی میں بس یہ سوچنے کی دیر تھی کہ حاطف غیب سے آواز آئی کہ رابعہ محبت ہم سے اور خواہش جنت کی محبتوں کے دعوے ہم سے کرے اور خواہش جنت کی رکھے ارے تو محبت ہم سے کرتی ہے اور خواہش جنت کی تب ہی تو آپ ایک دن ایک آتھ میں آگ لیے ایک آتھ میں پانی لیے چل پڑی جنے کسی نے پوچھا بڑے غصے میں کدھر جا رہے ہیں احمد ہی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس آگ سے جنت کو آگ لگا دوں اور اس پانی سے دوزخ کو بجا دوں کیا کیوں فرمایا اس لیے جنت کو آگ اس لیے لگا دوں کہ لوگ جنت کی طلب چھوڑ کر مالک کی طلب میں لگ جا دوں اور جہنم کی آگ کو اس لیے بجا دوں کہ لوگ جہنم سے ڈر کر گناہ نہ چھوڑیں بلکہ اپنے مالک کی محبت میں گناہ چھوڑ دیں کہ یہ جنت و دوزخ کا قصہ ہے اسی کو ختم کر دوں تو حضرت رابعہ بسری پہنچی نا جب تو حضرت ابراہیم بن آدم بھی منظر دیکھ رہے ہیں تو دیکھا کعبہ استقبال کے لیے ہے مگر میں نے کیا کہا کہ کچھ اکتفا کر جاتے ہیں کچھ بڑھ جاتے ہیں پھر اکتفا کرتے ہیں کچھ اس میں سے بھی بڑھ جاتے ہیں پھر اکتفا کرتے ہیں کچھ اس میں سے بڑھ جاتے ہیں اگر اس درجہ پر تھی پہنچی نا تو دیکھا کہ کعبہ استقبال کے لیے تو چیخ اٹھی اور گڑ گڑا کر رونے لگ گئی تو حضرت ابراہیم بن آدم کہنے لگے کہ مالک یہ کیسی بات ہے کہ کعبہ اس کے استقبال کے لیے گیا ہے کتنا عالی درجہ ہے اس پا اب تو یہ راضی ہو گئی ہوگی نا تو مالک نے حضرت ابراہیم بن آدم کو جو حاطف غیب سے آواز دی تو حرمایہ ابراہیم یہ تو ابھی بھی راضی نہیں ہوئی مالک ابھی بھی راضی نہیں ہے ہاں یہ ابھی بھی راضی نہیں ہے کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے مالک میں یہ ہر قدم پر ترا شکر ادا کرتے ہوئے یہاں یہ تیرا گھر کعبہ دیکھنے تو نہیں آئی تھی میں مکان نہیں مقین دیکھنے آئی تھی ربا یہ کیا چاہتی ہے یہ چاہتی یہ ہے کہ یہ قعبہ تیرا گھر ہٹ جائے قعبے والا نظر آدھا ہے یہ مجھے دیکھنے آئی مجھے دیکھنے آئی تو حضرت ابراہیم بن آدم نے پوچھے لیا کہ آپ یہ کس طرح کا سفر کر کے آئی ہے کہ قعبہ بھی آپ کے استقبال کو آپ نے فرمایا آپ کس طرح کہنے کہ حضور میں تو سجدے کرتا ہوا آیا ہوں مانا کہ آپ نے سجدے کرتے ہوئے اس کو منایا ہے میں نے اپنی آجزی اور انکساری پیش کر کے منایا ہے اور جب یہ خواہش دی تو رب بھی بول اٹھا کہ رابیہ ابھی تو آئی ہے اس بار نہیں اگلی بار اٹھا کریں اور پھر ہر قدم پر نفل پڑتے ہوئے سات سال کے بعد دوبارہ پہنچیں پہنچیں تو آواز آئی رابیہ دیکھو رب تمہیں اپنا جلوہ کرانے لگا ہے اور جب دیکھنے لگی تو جو عورتوں والی خاص قیفیت تھی وہ تاری ہو گئی جسمانی تو پھر آواز آئی کہ اب اس جسمانی حالت میں تو ہماری طرف نہیں دیکھ سکتی ہے رو پڑی مالک یہ سب تو تیرے اختیار میں تھا تو پھر پہلے ہی اتنا صبر کیا اب مزید تو آواز آئی عاشقوں کے مقدر میں صبر ہی تو ہوتا ہے یہ جو عاشقوں کا مقاہ ہوتا ہے یہ صبر ہی سے تو ملتا ہے تو فرمایا پھر جب یہ لوگ اس درجے پر پہنچتے ہیں کہ جو نہ اس دنیاوی خواہشات پر اتفاہ کرتے ہیں نہ جنت کے باغات پر اتفاہ کرتے ہیں نہ جنت کے درجات پر اتفاہ کرتے ہیں نہ فقط چھوٹی سنگتوں پر تو رب ان سے پوچھتا ہے کہ کیا چاہتے ہو ربا یہ جو ہم نے دنیا میں بھی یاریاں لائیں تیرے لیے تیرے بندوں سے یاریاں لگائیں تیرے لیے ہم نے رشتہ دار چھوڑے تیرے لیے ہم نے سنگتیں بنائیں تیرے لیے صحبتیں بنائیں تیرے لیے پیار کیا تیرے لیے کسی سے نفرت کا اگر ہو گئی تیرے لیے کسی کے ساتھ لینڈین کر دیا تیرے لیے اگر کچھ قبول کیا تو تیرے لیے جو کچھ چھوڑا تھا تو تیرے لیے جب سارا کچھ تیرے لیے کیا ہے تو آج یہاں بھی تیرے لیے آئے بیٹھے ہیں تو رب پوچھے گا کیا چاہتے ہو تو واضح کریں کہ ربا جنت کے درجات نہیں ہم تو تیرا دیدار چاہتے ہیں رب ان سے کہے گا اب ان کو اگلی وادی میں لے جاؤ یہ رضا دالے ہیں ان کو اگلی وادی میں لے جایا جائے گا باقی جنتی پیچھے رکھ جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اللہ و اللہ کی رسول کے رضا کے مطابق گزاری ہوگی فرمایا رب ان کو آگے کر لے گا پھر کیا ہوگا حدیث پاک میں ہے فرمایا فرمایا پھر اب میں خود ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں اور اب خود پکار کر کہے گا فرمایا دیکھو اب میں پردے ہٹا رہا ہوں اب تم مجھے دیکھو گے میں تمہیں دیکھتا جاؤں گا آئے 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 اب تم مجھے دیکھو گے میں تمہیں دیکھتا جاؤں گا اور نہ جانے ربی جانے یا وہ جانے جو دیدار کریں گے کہ وہ عرصہ کتنا لمبا ہوگا جب وہ اپنا اللہ اکبر اس میں مدہوشی کتنی ہے یہ کوئی موسیٰ سے جا کر پوچھے وہ موسیٰ سے جا کر پوچھے یہاں بات کو ختم کر رہا ہوں موضوع تو بھی اور آگے چلنے والا تھا مگر اس کو بات کو ختم کر رہا ہوں پھر ہم انشاءاللہ العزیز کل رات اللہ نے اگر عطا فرمائی انشاءاللہ میں جان لو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عام رات نہیں ہے اور کوئی شخص اس کو حد و الوسع ضائع نہ کرے کل انشاءاللہ ہماری بھی اس مسجد شریف میں شب برات شب داری کے طور پر انشاءاللہ یعنی انشاءاللہ ہم اس کو تحجد تک عشاء سے لے کر تحجد تک یہاں اسی مسجد میں گزاریں گے میں خادم بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ موجود ہوں گا یہاں پر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کی رضا والے کچھ کام نکلیں کر لی جائیں اصلوں والے تو بڑے لوگ ہوتے ہیں ہم نکلیں ان کی کر لیں تاکہ مالک قبول کر لے یہاں صرف ایک بات بتا دوں کہ جب مساءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے نا وہ جب میٹھی میٹھی آواز سنی تو تڑپ گئے نا ارے جیدی بات ہے ڈی سوڑی یو دی ذات کے ڈی سوڑی ہوگی تو بول اٹھے رب آرے نہیں انظر علیہ ربہ مجھے اپنا آپ دکھا میں اس ماکے کی طرف نہیں جا رہا ایک جملہ جو فقط آپ کو دینا چاہتا فرمایا جب وہ سارا معاملہ ہو گیا تو جب دکھا دیا نا تو قرآن کہتا ہے پھر کیا کیا پھر استفائیتو جب ان کو دکھا دیا تو یہ رتبہ جب انتہا کے پہنچا جہاں وہ انہیں توبتو ہی لئے جہاں وہ توبہ بھی کر چکے تھے توبہ کس بات کی یہ اب موضوع ہو رہا ہے اگر کل موقع ملہ تو کل اس کو شاید بیان کر دوں موضوع ہو رہا ہے کہ وہ توب مگر یہاں ایک بات جو بتانا چاہتا ہوں جب موسیٰ انتہا کو پہنچے تو رب نے کیا فرمایا فرمایا موسیٰ تیری انتہا یہ ہے ہم نے تجھے مصطفیٰ بنا دیا ہے تیری انتہا یہ ہے ہم نے تجھے مصطفیٰ بنا دیا ہے اللہ اکبر تو پھر قربان کیوں نہ جاؤں اپنے نبی پر کہ موسیٰ کی جہاں انتہا ہو وہ مصطفیٰ بنتے ہیں میرے نبی کی جہاں سے ابتداء ہو وہ مصطفیٰ بن کر آتے ہیں میرا محمد میرے نبی پہلے ہی مصطفیٰ بن کر آئے ہیں لوگوں ایسے نبی کی اتباع کرو گے تو رب راضی ہوگا رب کا رسول راضی ہوا تو رب راضی ہو جائے گا کل کی رات انشاءاللہ رب کو منانے کی رات ہے کوئی شخص بھی اس کو ضائع نہ کرے اسی مسجد شریف میں انشاءاللہ ہم اکٹھے یہاں اس رات کو گزاریں گے اللہ تبارک و تعالی جیدے والے جیدے والے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایک اور معاملہ جو ابھی میرے گوش گزار ہوا اس علاقے کے حوالے سے ہے وہ میں لازمی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ